بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان دونوں مشکل صورتحال میں ہیں پاکستان کے عوام بھی مشکل میں ہیں افغانستان کے عوام بھی مشکل میں ہیں ریاست پاکستان بھی مشکل میں ہے ریاست افغانستان بھی مشکل میں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پریشان ہے افغان حکومت بھی پریشان ہے اب پاکستان میں ہو گئے ہیں الیکشنز اور اس کے بعد جو ایک کفرہ تفریقہ ماحول ہے ہم یہ کہہ سکت ہیں کہ وہ استحکام نہیں آیا ابھی تھا جو جس کی توقع دی کہ جی آٹھ فروری کے بعد وہ استحکام پاکستان میں آئے گا ایک خوف ہے افغان حکومت کو افغان طالبان کو دوہا کانفرنس کے حوالے سے دوہا میں اٹھارہ فروری ہیں اتوار کے دن سے کانفرنس شروع ہونے جاری ہے دو روزہ کانفرنس ہوگی انیس فروری کو بھی یہ جاری رہے گی اور اس حوالے سے افغانستان کی حکومت کو خوف ہے اس کو تحفظات ہیں کہ جی اقوام متحدہ کے بینر تلے یا اس کے زیر احتمام اگر دوہا میں کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کا موضوع اگر افغانستان ہے تو پھر اس حوالے سے یہ جو اس کانفرنس کا ایجنڈا ہے یہ افغان حکومت کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا گیا اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے دوہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر امریکہ اور افغان طالبان کے مابین معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں جو اہم نقاط تھے وہی اہم نقاط جو ہیں یہ ڈسکس ہونے ہیں پہلی دفعہ افغان طالبان کسی عالمی فورم پر دنیا کا سامنا کریں گے پہلی دفعہ افغان طالبان افغانوں کا سامنا کریں گے پہلی دفعہ افغان حکومت سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ڈھائی سالہ عرصے میں کیا کیا پہلی دفعہ افغان طالبان کو جواب دے بنایا گیا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کیا آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا کیا آپ نے انسانی حقوق کے حوالے سے کیا کیا آپ نے افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے جو ایک یقین دہانی کرائی تھی جو ایک معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ اس پر آپ نے کتنا عمل کیا آپ نے ایک انکلوسف حکومت بنانے کا وعدہ کیا تھا کہاں ہیں وہ انکلوسف حکومت بشمول تمام گروہوں کے وہ جو ایک حکومت بنانے کا وعدہ تھا وہ حکومت کدھر ہے یہ سارے سوالات رکھے جائیں گے افغان حکومت کے سامنے اور جو میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جی کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی عدالت میں پہلی پیشی ہے یہ افغان طالبان کی اور اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں اس کانفرنس میں دعوت دی گئی ہے افغان خواتین کو بھی اس کانفرنس میں دعوت دی گئی ہے افغان سیاسی جماعتوں کو بھی افغان جو مختلف گروہ ہیں جو مختلف شخصیات ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ شخصیات کون ہیں یہ جن شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے اس کانفرنس میں افغان متحدہ کی طرف سے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کیونکہ افغان حکومت کے کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ افغان متحدہ کا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے دراصل یہ کانفرنس بلائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے اب یہ کیا امریکہ یا افغان متحدہ کے ساتھ قربت رکھنے والی شخصیات ہیں ان کے قریب شخصیات ہیں کیا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو افغان طالبان کے بہت زیادہ مخالف ہیں کیا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو افغان طالبان کی پالیسیز کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی کیا یہ شخصیات جو ہیں یہ افغانوں کی نمائنگی بھی کرتی ہیں یا نہیں کیا یہ اس کانفرنس میں جو شریک لوگ ہوں گے کیا ان میں وارل آرٹس تو نہیں ہیں ان میں وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو افغانوں کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جنہوں نے ماضی میں خانہ جنگی میں حصہ لیا جنہوں نے ماضی میں سازشیں کی جنہوں نے ماضی میں افغانستان کی کسی بھی حکومت کو نہیں چلنے دیا آج وہ افغان طالبان کی حکومت کو نہیں چلنے دے رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت ناکام ہو افغان طالبان ناکام ہو یہ وہ سارے خدشات ہیں جو اس وقت تک قابل میں زیر بحث ہیں قابل افغانستان کا میڈیا آپ دیکھ لیں افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت اس کانفرنس کو لے کر تفسرے کیا جا رہے ہیں تجزیہ کیا جا رہے ہیں اس میں یہ تمام خدشات یہ تمام جو تحفظات ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اچھا جو جن خواتین کو بلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی یہ افغان خواتین ہوں گی یہ کون ہے آہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ بھی ایک سوال کابل میں اٹھایا جا رہا ہے آہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے یہ کانفرنس جو ہے جو دوہا میں ہو رہی ہے یہ افغانستان کے اندرونی معاملات جو ہیں یا افغان حکومت کے جو معاملات ہیں اس میں کلم کھلا یہ مداخلت ہے اور فیصلے جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتے یہ افغان حکومت کے جو حلقے ہیں جو ذرائے ہیں یہ وہ بتاتے ہیں کہ خیالات یہ ہیں جذبات یہ ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے کہ ہم پر اگر دوہا سے کوئی فیصلہ دوہا کیا اگر امریکہ سے بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ افغان طالبان کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا ہاں بار بار ان کو یہ یاد دلائے جا سکتا ہے کہ جی آپ نے دوہا معاہدے میں یہ یہ وعدے کیے تھے امریکہ کے ساتھ بلکہ دنیا کے ساتھ اور سوال یہ بھی اٹھا جا رہا ہے کہ جی افغانستان کے جو معاملات ہیں یا جو افغانستان کے مسائل ہیں کیا وہ داخلی طور پر حل کیا جا سکتے ہیں یا وہ افغانستان سے باہر حل ہوں گے کسی پروسی ملک میں حل ہوں گے دوہا میں حل ہوں گے امریکہ میں حل ہوں گے اقوام متحدہ میں حل ہوں گے یا ان مسائل کا حل افغانستان کے اندر موجود ہے تو پھر یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر ان تمام مسائل کا حل افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے اندر موجود ہے جو باہر اگر اجلاس ہوتا ہے اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے اگر کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو پھر وہ افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے تو پھر آج تک کابل میں کون سا جرگہ بلائے گیا ہے کون سا لویا جرگہ بلائے گیا ہے کہ جس میں تمام سیاسے جماعتوں کو دعوت ہو خواتین کو دعوت ہو مختلف جو طالبان کے حامی یا طالبان کے جو مخالف لوگ ہیں جو شخصیات ہیں ان کو دعوت ملی ہو افغان ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں افغانستان کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوں افغانستان کے اوپر کیا دباؤ ہے افغانستان سے دنیا کیا چاہتی ہے وہ سارے معاملات پر ڈسکس ہو اور افغانوں کے کیا مسائل ہیں افغان عوام کی مشکلات کیا ہیں اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے دنیا افغان حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی باقاعدہ طور پر یہاں پر سفارتی مشنز تو ہیں یہاں پر مختلف ممالک کے جیسے چین جیسے دوسرا ملک اگر وہاں پہ ان کے سفیر موجود ہیں افغانستان کے اندر تو پھر یہ ممالک یا پڑوسی ممالک یا دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ افغان حکومت کو تسلیم باقاعدہ طور پر کیوں نہیں کر رہے یہ بہت سارے سوالات ہیں اور اگر دنیا کو ہم نوا بنانا ہے اگر دنیا کو اپنے مسائل کے حوالے سے بتانا ہے اور اپنی پولیسز کے حوالے سے دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ صحیح ٹریک کے اوپر ہیں درست ٹریک کے اوپر ہیں تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی افغان طالبان نے سب سے پہلے افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنانا ہے ان کو اس طریقے سے ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ تمام کے تمام جو افغانستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہیں وہ یہ باقاعدہ یہ اعلان کریں کہ ہاں افغان حکومت کی جو ہے وہ کامیاب حکومت ہے اس کی وجہ سے پورے ملک میں امن ہے اس کی وجہ سے پورے ملک کے تمام طبقات چاہیں وہ خوش ہیں تو یہ چیز جو ہوگی تو پھر اس چیز کا جو ایک پیغام دنیا بر کو عالمی برادری کو جائے گا تو وہ ایک پوزیٹیو اور ایک مؤثر پیغام ہوگا اب یہ سمجھ نہیں آرہی دنیا کو کہ افغانستان کا جو موجودہ نظام مملکت ہے وہ کون سا نظام ہے وہ پارلیمانی نظام تو نہیں ہے وہ صدارتی نظام بھی نہیں ہے یہاں پہ امارت ہے امارات اسلامی افغانستان اور ایک امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہوا ہے اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بیعت جو ہے یہ تو چند ہزار تالیمان نے کیا ہے ملہ ابت اللہ خون کے ہاتھ کے اوپر یہ لاکھوں افغانوں نے بیعت نہیں کیا یہ لاکھوں افغانوں کا تو انتخاب نہیں ہے افغان تالیمان یہ کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ وہ خچات ہیں یہ وہ آہ باتیں ہیں کہ جو افغان حکومت کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں افغانستان کے اندر سے افغان میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں اور اسی طرح افغانستان سے باہر جو افغان رہتے ہیں وہ سارے یہ سوالات اٹھاتے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کو بہت شدید تحافظات ہیں کہ جی افغان تالیمان یہ کر رہے ہیں افغان تالیمان وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال یہ بھی اٹھا جا رہا ہے کہ افغانستان جب خود امریکہ جب خود افغانستان کے اندر موجود تھا تو یہ تمام مسائل جو آج وہ اٹھا رہا ہے یہ مسائل امریکہ کیوں نہیں حل کر سکا میں ایک دوسری چیز بھی آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ جو افغانستان سے باہر متعدد جو جماعتیں ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں یا خواتین ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے یہ بڑا تشویشناک بیان ہے افغان تالیبان کیلئے اور انہوں نے دوہا کانفرنس میں تالیبان کی شرکت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر دوہا کانفرنس میں تالیبان کے وفد کی شرکت کی مخالفت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس اجلاس میں شرکت کا موقع ملنا چاہیے اب یہ تو نہیں پتا کہ کس کس کو مدعو کیا گیا ہے اس کانفرنس کیا ہے لیکن یہ جو بیان ہے جو علامیہ ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجلاس ایک وسیع قومی عمل کے ذریعے عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر ایک قانونی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرے گا یعنی آہ افغان تالیبان کے جو مخالف لوگ ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس کے بعد ایسی پیشرفت ہو کہ ایک راستہ بنے کہ لوگ ووٹوں کے ذریعے جس طرح پاکستان میں الیکشن ہوا یا جس طرح باقی ممالک میں الیکشنز ہوتے ہیں ووٹ کی بنیاد پر ایک قانونی ریاست جو ہے وہ وجود میں آئے اور ایک ایسی حکومت افغانستان کے اندر تائم ہو جس کو جمہوری حکومت کہا جا سکے یہ جو بیان ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تشویشناک بیان ہے افغانستان کے لیے کیونکہ یہاں پر خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے اس بیان میں ذکر کیا گیا ہے افغانستان میں دیشتگرد گروہوں کی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور غیر قانونی گرفتاریوں اور عصمت دری کے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس اعلامیہ میں اس بیان میں افغانستان کا جو تنازہ ہے اس کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری سے یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ افغانستان کے معاملات کو دیکھے کیونکہ جو بین الاقوامی برادری سے حکومت کو تسلیم کرانا طالبان کی بنیادی متعالبات میں سے ایک ہے یہ تو آپ کو پتا ہے لیکن طالبان کے ڈائی سالہ دور دور حکومت کے بعد اب تک کسی ملکیں ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا یہ میں نے آپ کی آہ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا دیا کہ وجہ کیا ہے اور کیوں کوئی ملک جو ہے وہ جردت نہیں کر سکتا کہ وہ افغان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کریں آہ افغانستان کی حکومت کا کہنا ہے یعنی طالبان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی یعنی افغان حکومت کی شرائط کو آہ قبول نہیں کیا گیا تو وہ دوہہ کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی افغان حکومت پھر دوہہ کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی وہ شرائط کیا ہیں وہ شرائط ابھی تک واضح نہیں ہو سکتی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر افغان حکومت اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوگی اور جس کا زیادہ تر امکان اب نظر آنے لگا ہے کیونکہ یہ بیان جو ہے کہ جنہوں نے جن لوگوں نے جن شخصیات نے جن سیاسی جماعتوں نے افغان تالیوان کی اس کانفرنس میں شرکت کے کی مخالفت کی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ کانفرنس ہی متنازع بن جائے ایک متنازع کانفرنس جس میں موضوع ہے افغانستان اور اس میں پھر افغان حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی تو یہ پھر کیسے کانفرنس ہوگی اس میں ظاہر ہے کہ پروڈوسی جو ممالک ہیں افغانستان کے ان کے نمائندے بھی جا رہے ہیں دنیا بر سے وفود جو ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے افغانستان سے بھی جو آصف علی دورانی ہیں پاکستان کے جو خصوصی نمائندہ برایا ہے افغانستان ان کی قیادت میں پاکستانی وفد بھی اس کانفرنس میں شرکت کرے گا اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جو افغانستان کی طالبان حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور ساتھ جو تعلقات ہیں افغانستان کے تو وہ بہت ساری چیزیں ہم اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو معاملات چل رہے ہیں تو افغانستان کے مختلف دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اب اگر افغانستان اور چین ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو اس تناظر میں بھی اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کیوں ایک بار پھر افغانستان میں دلچسپ ہی لینے لگا ہے دوہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی بان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں یا شرکت نہیں کر رہے لیکن کچھ ہی دن کچھ ہی گھنٹے رہے گئے ہیں ہو سکتا ہے جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی ٹھوس فیصلہ سامنے آ چکا ہو میڈیا کے ذریعے لیکن جب تک یہ ویڈیو میں ریکارٹ کروا رہا ہوں صورتحال یہ ہے کہ دوہ کانفرنس متنازہ ہونے جاری ہے افغان حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا افغان حکومت کو ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے افغان حکومت کو ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے کون لوگ ہیں لیکن اگر افغان حکومت اس کانفرنس میں شریک ہوگی تو یہ افغان طالبان کی پہلی پیشی ہوگی دنیا کے سامنے یہ افغان طالبان کی پہلی پیشی ہوگی افغانوں کے سامنے روٹ شکریہ